بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ایسی ہستہ مسکراتہ ہوا باد رکھیں آج کی اس ویڈیو میں بننے والی ہے زبردستی ایک ریسپی بہت ہی زبردستی یہ پکوڑے بن رہے ہیں یہ پکوڑے کوئی بیسن کے پکوڑے نہیں ہیں یہ آج میں بنا رہی ہوں جو ہمارے پاس لیپٹ آور بریڈ ہمارے گھر میں بچ جاتی ہیں اور ہم اس کا کرمز بنا لیتے ہیں تو آج اسی کرمز کو لے کر میں نے یہ پکوڑے تیار کی ہیں بہت ہی زبردستی لگتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو ضرور آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تو اب شروع کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس بریڈ ہیں تقریبا میرے پاس ہیں چھے سے ساتھ سلائز بریڈ کے ہیں اور میں نے اس کے سائٹ کے پارٹ کو نکال دینا ہے اس کے کارڈر کٹ کر لوں گی اور ایسے سلائز میں کٹ کر کر اس کو میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لینا ہے اس کا کرمز بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کرمز تیار کر لیا ہے اب ہم نے اس کو ایک باؤل میں ڈال دینا ہے یہ باؤل ہیں ہمارے پاس اب یہ کرمز ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کرمز تقریبا ہوگا دو کپ ہمارے پاس یہ کرمز ہے تو اس کا ہم نے چوتائی حصہ ڈالنا ہے سوجی تو یہ ہاف کپ میرے پاس سوجی ہے اس کو میں نے چھان لینا ہے اور اس کرمز میں ڈال کر مکس کر لینا ہے تو ان کو ہم دونوں دونوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم اس کے مسالے کیا اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے لیے پیاز دو بڑی سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو میں نے ایسے سلائز میں موٹا موٹا کٹ لیا تھا اور اب اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ہرا دھنیا تھا فریش ہمارے پاس 3 ٹی بل سپون 3 سے 4 ہر مرچے تھی کٹی ہوئی وہ ڈال دی ہیں یہاں دہی ہے 2 ٹی بل سپون وہ ڈال دیا ہے 1.5 ٹی سپون ہے نمک 1.5 ٹی سپون ہی ہمارے پاس ہے ریڈ چلی فلیکس اور 1 ٹی سپون گیا ہے دھنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرہ اور 1 ٹی سپون ہے سابودھنیا 1 ٹی سپون ہی چکن پاودر ہم نے اس میں ڈالا ہے اور 1.5 ٹی سپون اجوائن اس میں گیا ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑ تھوڑے پانی سے اس کو ہم نے ایک مکسر اس کا تیار کر لیں گے جیسا کہ ہمارے پکوڑوں کا ہم بیٹر تیار کرتے ہیں بلکل ویسا ہی ہم نے اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے اور اس کو اب ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تو ابھی ہم اس کے لیے اچھی سی فریش مزیدار سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر فریش دھنیاں ہیں میرے پاس فریش تھوڑا سا پودینہ ہے تین ہمارے پاس لسن کے جاوے ہیں یہ میرے پاس 3 ٹی بل سپون املی کا پلپ ہے ایک بیاز ہے تین میرے پاس ہر مرچے ہیں اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کر اس کا ہم نے 2 ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون گیا ہے سوری زیرا اور 1 ٹی سپون ہی اس میں نمک ڈال دیا ہے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں مزیدار سی چٹپٹی سی چٹنی ہمارے پاس تیار ہوگی یہ کسی بھی سنیک کے ساتھ اب اس کو کھائیں بہت زبرز لگتی ہے تو اب ہمارا بیٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اچھی طرح سے یہ سارے مسالے اس کے اندر سوفٹ ہو چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا بہت سوفٹ ہو گیا ہے یہ بیٹر اور آئل کو بھی ہم نے گرم رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اور ٹیمپریچر اس کا آئل کا میڈیم ہی ہے اس کو میڈیم فلیم پر ہی بنائیں گے اور میں اس کو ہاتھوں سے بنا رہی ہوں آپ سپون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میڈیم فلیم پر اس کو ہم فرائے کرتے رہیں گے دونوں تر سائٹ سے اچھ سا کلر دے لیں گے کرسپی ہو جائیں گے یہ کلر آ جائے گا اس میں تو ہم اس کو نکال دیں گے بہت ہی زبردر سے کرسپی سے کرنچی سے یہ پکوڑے ہمارے بنتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے اپنے یہ پکوڑے تیار کر لینا ہے اور اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر دے کر ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو بہت اچھے یہ پکوڑے بنتے ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں بالکل الگ سا اس کا تیسٹ ہے ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے بنتے ہیں بہت پسند آئیں گے سب کو اور کوئی اس میں زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز بھی گوز نہیں ہوئی ہے ہماری لیفٹ آور بریٹ سے ہم نے اتنا اچھا سا سنیک تیار کر لیا ہے بہت ہی کم بجٹ میں تو ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مد بھولا کریں تاکہ اس سے میری ہر نہیں آنے ریسپیز آپ کو مل سکیں اور آپ ایسے ہی اس کو انجوائی کر سکیں سو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایسے ہی مزیدار سی نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ